السلام علیکم فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں میں عبدالستہ تاراج کر رہا ہوں کراکی سے حضرت کا مرید حضرت ماشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے حضرت مولانا عیسیٰ بدیانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک من علم کے لئے دس من عقل چاہیے اور اگر الٹا ہو جائے کہ علم آ جائے دس من اور عقل ہو ایک من تو فرمایا بہت سارے لوگ تو حضرت بہت سارے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اب حضرت یوٹیوب پہ ایک بیان چل رہا ہے بہت زیادہ کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں ساری دنیا کے انسان سن لے اور یہ بہت بڑے مبلک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو حضرت بتائیے کہ اہلِ سنت والجماعت اہلِ بیعت کی محبت کا نام نہیں ہے تو یہی پوچھنا تھا حضرت بہت شکریہ عبدالستار صاحب کراچی سے کال کرنے کا حضرت والا سے اس کی تفصیلیں جواب سمجھ لیتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کیا آپ نے عبدالستار صاحبہ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں جب کراچی پاکستان سے کال آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کیونکہ اسی پاکستان کی جب وہ سرزمین سے ہم نے بزرگوں کے صدقے جو ہے ان کی جوتیوں کے جو ہے تو فیل یہ علم سیکھا اور آج یہ امریکہ جزی کو فرستان میں بیٹھ کر اس فیضان کو پھیلا رہے ہیں اور اشارت دین دفاع اسلام اور خدمت خلقہ فریضہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے لے رہے ہیں اور ہمارے بزرگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور باقی آپ نے جو بات کہی کہ کسی صاحب نے کہہ دیا کہ اگر اہلِ بیعت سے محبت کرنا جو ہے وہ اگر شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں تو ان کو شیعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنا تو اینِ سنیت ہے اینِ سنیت ہے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تمام اہلِ بیعت اہلِ سنت والجماعت ہی تو ہیں اہلِ سنت ہی تو ہیں سنی تو ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنی کی دیفینیشن ہی یہی کی ہے کہ سنی وہی لوگ ہیں کہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس تعریف کی سنی کی کہ اہلِ سنت کسے کہتے ہیں اہلِ سنت وہ ہے جس کا سینہ کینے سے پاک ہو اور سینہ کینے سے پاک صرف اہلِ سنت والجماعت ہی کہ آپ کو ملے گا کیونکہ اہل سنن والجماعت یہ واحد جماعت ہے کہ جو پوزیٹیویٹی پر قائم ہے اور نہ دنیا کے جدرے بھی فرقیں ہیں وہ نیگٹیویٹی پر قائم ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں یعنی کسی نہ کسی درجے میں ایک جو ہے کینہ کسی سے رکھ لینا وہ اس کے فرقے کا تصور بن گیا لیکن اہل سنن والجماعت واحد ہیں کہ وہاں آپ کو کسی سے کینہ نظر نہیں آئے گا کسی سے کینہ نظر نہیں آئے گا تو بالکل یہی بات ہے اب اہل سنن والجماعت کا سینہ جو ہے کینے سے پاک ہے لہذا اہل سنن والجماعت جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے خلفہ راجدین صحابہ اکرام اہل بیت سب کے لئے اپنا سینہ کھولتے ہیں سب کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے وہ دوسرے فرقوں کے اندر آپ اگر چلے جائیں گے تو نیتگیہ کو کسی مسئلہ کے کسی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ کینہ دل میں ہے عزب عمر فاروق کا کینہ دل میں ہے عثمان غنی کا کینہ دل میں ہے تو یہ ایک فرقہ بن جائے گا گوہ ہے کہ کسی نہ کسی کا کینہ رکھنا وہ ایک فرقہ بناتا ہے لیکن وعدہ سنت ہے اس کے دل میں کسی کا کینہ نہیں ابو بکر بھی ان کی آنکھوں کا نور ہے عمر بھی ان کے سر کا تاج ہے عثمان غنی بھی جائے ان کے دل کا سرور ہے حضر علیہ مرزا بھی جائے ان کے سر کا نور ہے تو گوہ ہے کہ یہ سب کو لے کے چل رہے ہیں لیکن آپ اگر دیکھیں تو جس کا کینہ سینہ کینے سے پاک نہیں ہے تو وہ آپ کو ملے گے اب ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ حضرت علیہ کو خدا بنا دیتا ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت علیہ کے خلاف کرتا ہے ان کو کرم اللہ وجہ کہنے کے بجائے صفد اللہ وجہ کہتا ہے ان کا چیرہ سیاہ ہو جائے یہ بدعا دیتا ہے جو خارجی ہیں اب دیکھو وہ ایک مستغف فرقہ بن گیا کہ خلفہ راجدین میں حضرت علی کا کینہ جس میں رکھا وہ ایک فرقہ بن گیا تو بالکل اسی طریقے سے تو اہل بیعت جو ہے اہل بیعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو جو مضبوطی سے پکڑ لوگے پکڑ لوگے تو فرمایا کہ پھر تم کبھی گمران ہی ہوگے ایک روایت میں فرمایا کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت اور دوسری روایت میں فرمایا کتاب اللہ و اطرتی کہ اللہ کی کتاب اور میرا خاندان میرے اہل بیعت اشارہ کہ اس سنت کو اہل بیعت سے جوڑ دیا کہ اہل بیعت جو ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے آگے فیضان ایسا پہلائیں گے میری صحیح سنت کی شکلیں آپ کو ملیں گی چنانچہ اس سنت پر تم عمل کرتے چلے جاؤ گے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مقام قرار دے دیا کہ میں جو علم کے شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے لہٰذا جو اس دروازے سے گزر کے انسان جو اندر جاتا ہے اسی دروازے سے گزر کے باہر آتا ہے تو گوہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا مرکب بنا دیا ولایت کا کہ ولایت و معرفت کے سار اہلِ بیعت سے چل رہے ہیں اور چنانچہ جتنے آئمہ خوشیہ حضرات کے جتنے امام ہیں شروع سے لے کے بارہ امام کا وہ دعویٰ کرتے ہیں گیارہ موجود بارہ میں نہیں آنا ہے تو گیارہ امام جتنے ہیں تو گیارہ کے گیارہ سارے اہلِ سنوال جماعت ہیں سب اہلِ سنوال جماعت کے مسرق پر قائم ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ اہلِ سنوال جواعت جو ہے وہ اہلِ بیعت کا نام ہے اور اہلِ بیعت جو ہے اہلِ سنت کا نام ہے لہٰذا کسی اہلِ سنت کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اہلِ بیعت سے محبت کرنا جو ہے وہ اگر جو ہے خدا نخواہ سے شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں یہ کہنا غلط ہے اس نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ شیعہ جو ہے وہ اہلِ بیعت کی محبت کے اندر کامل ہے یہ کیسے سمجھ لیا کیونکہ اگر تجزیہ آپ کرنے لگیں گے تو آپ کو ایسے سے احوال ملیں گے ایسے احوال ملیں گے محسن کتابوں کے اندر ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جناب وہ وہ تو اپنی کتابوں کے اندر لگ ڈالتے ہیں کہ یہ تین چار صحابہ کے علاوہ باقی سارے کافر ہو گئے تھے تین چار کے علاوہ باقی سارے کافر ہو گئے تھے ان چار کے اندر حضرت علی کا بھی نام نہیں ہے ان چار میں حضرت علی کا نام بھی نہیں ہے اب بتاؤ تو کیا حضرت علی بھی خدا نخصہ کافر ہو گئے اب میں ان کتابوں کے تفصیلات میں جاتا نہیں کیونکہ یہ پرگرام میرا اور میرا مزاج بھی نہیں کہ اس طریقے سے کانٹروورسی پیدا کرو لیکن سمجھدار لوگ سن کر سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں لیکن اگر پھر بھی کسی کے پیڑ میں تکلیف ہوئی تو کتابوں کے حوالے سے بھی میں کہہ دوں گا کہ آپ نے کہاں لکھا اور کیا لکھا ہے کہ یہ چار صحابی جو ہیں یہ مسلمان رہ گئے باقی سارے مرتض ہو گئے ان چار کے اندر علی کا بھی نام نہیں ہے اب بتاؤ اب یہ اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت تو وہ ہیں کو جو کہتے ہیں سارے صحابہ جو ہے جو آلہ ہوں ادنہ ہوں یا درمیان درجے کے جو جس درجے کے ہیں وہ سب رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ہیں وہ سب وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو اہلِ صلی اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں اس لئے جائے نا تو اس طرح کی بات کہنا جو ہے یہ خامخہ کے بات ہے بلکہ مجھے تو بڑی بڑی جورت اور حیرانی لگتی ہے کہ بعض بہت سے بڑے بڑے سکالر ہیں بڑے لیول کے سکالر میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن ان کی موں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے جو کبھی بھی زندگی میں یہ میں نے یہ کسی اس تنظیم سے پیسے کھایا ہو میں نے اب فلاہ فلاہ سے حدیہ لے کے کھایا ہو تو میں کل روز قیامت میں میں زرد روح ہو کے اٹھوں مرنے سے پہلے اللہ میرے ایمان چھین لے ہے اگر میں نے یہ 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 غلط یہ کیا ہو تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو بڑا مان ہے بڑا مان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کسی ہدیہ لے کے نہیں کھایا یا میں نے جو ہے تنظیم میں سے پیسہ لے کے جو ہے اس کا اپنے کتابوں کا خرچ نہیں کھایا لیکن اس پر آپ اتنی بڑی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب آپ ایمان کو محمولی سمجھتے ہیں آپ تو یہ سوچے گا خدا نہ خواہے بھی ہو تو یا اللہ میرا ایمان صلب نہیں کرنا یا لیکن روز قیامت میں مجھے ضرور نہیں اٹھانا وہ غلطی ہے کوئی ہو بھی گئی ہو تو آپ اتنا مان ایسے سے میں نے سکولر سنے آپ نے سنا ہوگا ایسی قسم کھا دیتے ہیں کہ میں بھئی مان اٹھوں اگر میں نے یہ کیا اللہ کے بندے اس کے کوئی اور قسم نہیں ہے تمہیں آتی آپ تو بڑے بڑے سکولر ہیں یہ اتنی بڑی قسم کھا کے آپ تو آپ اس ایمان کی قیمت کو گرا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی نظر میں ایمان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بے شک آپ اپنی بات میں سچے ہوں ہزار دفعہ سچے ہوں لیکن مجھے وہ اکدم دہل جاتا ہے دل جب وہ اتنے بڑے آدمی کے موسیب لفظ سنتا ہوں کہ اگر میں نے کسی سے حدیہ لے کے کھایا ہو یا میں نے کبھی چھوٹ بولاؤ تو میں جو کل روز قیامت میں زردرو اٹھوں اور یہاں تفرہ کے مجھے رسولہ کی شفاعت نصیب لاؤ آپ نے خود سنا ہوگا تو ان حضرات سے میں درخواست ہے کہ اگر مجھے سن رہے ہیں خدا کے لیے کہنا چھوڑ دیں اور جو کہا ہے اس کی بھی توبہ کا لیا اللہ میں رجوع کرتا ہوں میں نے غلط کہہ دیا میں پیدی اور پیدی کا شوربہ میری کیا حقیقت ہے کہ میں اتنی بڑی قسم کھا لوں تو یہی والی بات کہ جی اگر شیعت جو ہے اہل سنت سے محبت کا نام ہے تو میں پھر شیع ہوں پھر اللہ کے بندے آپ ہی کیا بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ کا نام وہ شیعت میں اس قبول کا گھڑی میں لکھ دیا گیا تو کہاں جائیں گے پھرا آپ شیعوں کی جس محبت کو محبت سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے محبت ہوگی بھئی ہم دلوں کے چوکی دار نہیں ہیں دلوں کے چوکی دار نہیں ہیں وہ جس طرح محبت ظاہر کرتے تھے کوئی بات نہیں ہم بھی اس کو مانتے ہیں ان کو بھی محبت ہمیں بھی محبت ہے وہی بات ہے عشق کی چوڑ تو پڑتی ہے دلوں پہ یقصہ عشق کی چوڑ تو پڑتی ہے دلوں پہ یقصہ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے ہم بھی مانتے ہیں شیعہ محبت کرتے ہیں اہل بیس سے لیکن ہم اہل سنت یہ بات کیوں کہیں کہ ہم پیچھے ہیں بلکہ ہم کہیں نہیں ہم آپ سے زیادہ کرتے ہیں ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بھئی ہمارے اہل سنت تو نام ہی اہل بیس سے محبت کا ہے اہل بیس سے محبت کے بغیر تو اہل سنبانی نہیں سکتے اس لئے بھئی اس قسم کی بات جو ہے وہ مبلغ حضرات کو بھی نہیں کہنے چاہیے اور یہ جو بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں ان کو نہیں کھا نہیں ان کو کچھ پتہ نہیں پتہ نکا غلطی ہو رہی ہے پتہ نکا غلطی ہو رہی ہے تو لکھانے کے ایک اللہ والے فوت ہو گئے اور وہ اللہ کی توحید پہ اس قدر کامل تھے کہ انتہا انتہا اب انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہا پیش ہوئی تو وقت کے ولی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کیا حال ہوا کہا کہ اللہ کے سامنے پیش ہوئی اللہ نے فرمایا کہ ہاں کیا لے کے آئے میرے لئے تو اس اللہ والے نے کہا اللہ میں تیری توحید لے کے آئے ہوں میں تیری توحید لے کے آیا ہوں توہید تو بہت بڑا مقام ہے اور میں کہے کیا توہید لے کے آیا ہے تو یاد ہے اس رات وہ رات تجھے یاد ہے کہتا اس رات تیرے پیڑ میں درد ہوا تھا صبح بیوی نے پوچھا تھا کہ پیڑ میں درد تیرے کیوں ہوا تو تو نے کہا تھا پتہ نہیں میرے رات دودھ پی لیا تھا شاید اس وجہ سے درد ہو گیا بس اتنی سی توہید کہ پیڑ میں درد ہونے سے تو مجھے بھول گیا اور تو نے دودھ کو محسن سمجھ لیا کہ کہتا ہے میرے پیر تلے زمین نکل گئی اوہو میں جس محن بے تھا کہ میری جیسی توہید کسی کی نہیں ہے میں دودھ پہ پگڑا گیا اور یہ بات سوہ شام ہم کہتے ہیں یا پتہیں چاول کھایتے پیڑ میں درد ہو گیا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ توہید 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 تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے توہید تو یہ چاول کیا ہے چاول پیڑ میں درد کر گا دودھ کی کیا حیثیت ہے نگاہ خدا پہ لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کچھ بھی نہیں اللہ کی مرضی میرے پیڑ میں درد ہو گیا اللہ کا منشاہ میرے پیڑ میں درد ہو گیا یہ دودھ اور چاول کی کیا حیثیت یہ کہنے کے بجائے توہید کہا کہ وہ دودھ پیا تھا پیڑ میں درد ہو گیا توہید کہا گئی فرمایا کہ ساری زندگی جس کو اپنے سرمایہ نجات سمجھتا تھا وہاں پول کھلا تو پتہ چلو کچھ بھی نہیں کہاں پڑھاؤ اللہ نے فرمایا کہ تُو نے غلطی کی تھی لیکن چلو ہم تجھے بخشتے ہیں ماف کر دیا تو یہ بڑی بڑی قسمیں کھانے والے کہ اللہ کی قسم جو ہے میں بھئی مان اٹھوں زرد رو اٹھوں شفاعت نصیب نہ ہو لاحول بلاو یار کیا پدی اور پدی کا شربہ تمہیں کیا پتہ اللہ کہاں پکڑ لے اللہ کہاں تمہیں پکڑ لے تمہیں اندازہ ہی نہیں جیسے اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے جو لوگوں کے حقوق کا بڑا لحاظ رکھتا تھا اتنا لحاظ رکھتا کہ انتہا یہاں تک ایک سفر میں گیا سفر میں گیا تو راستے میں کیا ہوا گھر جب پہنچا تو اس کے کپڑے کے ساتھ کسی کھیت کے گندم کے سٹے لگے ہوئے تھے وہ گندم خوشک ہو جاتی نا وہ کانٹے بن جاتے وہ ساتھ لگ گئے اب یہ گھر پہنچا وہ ہو اب یہ کس کھیت میں سے لگے ہیں یار یہ کیا ہو گیا اسے کیا کیا وہ دونوں سٹے اٹھائے اور اس کو یوں رگڑا تو دانے نکلائے گندم نکلائے اس کو سنبھال دیا اور ایک پوٹلی میں باند دیا مرنے جب لگا اولاد کو کہا یہ پوٹلی میرے کفن کے ساتھ باند دینا کیونکہ پتہ نہیں کس کے کھیت کے یہ دانے آگئے دانے آگئے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی مجھے پوچھے گا فلاں کا تو نے حق کھا لیا اس کے کھیت سے اس سٹے اپنے ساتھ لگا کے لے آیا تھا تو میں کہوں گے اللہ میرے یہ میں لے آیا مجھے پتہ نہیں بندہ کون ہے آپ ہی پہنچا دیجی مطلب حقوق کا کیسے خیال کر رہا ہے اب وہ مر گیا تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اللہ نے پہلا سوال یہی کر دیا کیونکہ دو پیشی ہوتی ہے ایک عالم مثال کی اور ایک عالم حقیقت کی ہوگی پیشی ہوئی کیا پیشی ہوئی کہا جی اللہ نے مجھے پوچھا کہ تُو فلان کھیت سے گزرا اس کھیت کے دو سٹے گندم کے تیرے ساتھ لگ گئے تھے اس کا حق تُو نے نہیں پوچھایا ساری دنیا کے حق پہنچاتا رہا اس کا حق کیوں پی گیا اب یہ تو ساتھ باند کے لیا تھا بڑی خوشی سے اس نے گندم کھول کے کہا جی اللہ یہ میں لے کیا ہے آپ اس کو پیش کر دیں اور بھائی یہ تو گندم ہے اس کی توڑی کہا ہے اس کی توڑی اس کا بھوسہ کہا ہے یہ حق کا وقہ ہو گیا اسے تو یا اللہ وہ بھوسہ تو بھوسہ کہا تو بھوسہ تیری نہیں بھوسہ ہے اس کی تو ملکی آتا ہے نا وہ بھوسہ کہا ہے پگڑا گیا فرمایا کہ دیکھو میں سوچتا تھا کہ میں تو بڑے حق ادا کر کے آئے ہوں اور جی اللہ کے سامنے لو جی گندوں لے لو اللہ کہندم تو اس کا بھوسہ کہا ہے بھوسہ کیوں پھیک کے آئے تو مطلب ہے کس بات میں مانے میں بھئی ڈرتے رہنا چاہیے اس لئے کہتے ہیں کرتے رہو اور ڈرتے رہو کام عمل کرتے رہو اور ڈرتے رہو کیوں اللہ نے وہاں سے پکڑ لینا ہے آپ سوچ بھی سکتے ہیں آج اببہ جو ہے بیٹے کو وہاں سے پکڑ لیتا ہے کہ بیٹا سوچتا ہے کہ یار واقعی اببہ نے بال اہمیں سفید نہیں کیے میں سمجھتا تھا چکر دے دیا لیکن یہ اببہ خود چکر کھا کے اصل میں مجھے چکر دے گیا وہ اللہ والے فرماتے نا حجیب دات اللہ محاجر بکیر عبت اللہ فبھئے بھائی اللہ والوں کو کبھی چکر نہیں دینا اللہ والوں کو جب تم چکر دیتے ہو وہ چکر کھا کے تمہیں چکر دے جاتے ہیں اصل میں تم سے اللہ چکر دے دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں وہ چکر کھا کے تجھے چکر دے گا تجھے پتہ ہی نہیں چلا تو حقیقت یہ ہے تو بھی ربہ کے سامنے ہم کیا چکر دیں گے بھائی اور وہ عالم یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا کرے گا تو ٹھیک ٹھیک کرے گا اس لئے پہ اتنی بڑی بڑی باتیں جھٹ سے نہیں کہہ دینی چاہیے ہاں بس یہ اپنا اظہار محبت ذکر کرو یہ نہیں کہ اگر یہ ہے تو یہ ہے کل کو کہو جی اگر یہ حضرت موسیٰ سے محبت کا نام یہودیت ہے تو میں یہودی ہوں یار یہ کیا بات حضرت عیسیٰ سے محبت کا نام اگر عیسائی ہے تو پھر میں عیسائی ہوں یار یہ کوئی بات ہے کرنے کی بھائی ہم تو ویسی محبت کرتے ہیں عیسیٰ ہمارے سر کا تا جو موسیٰ ہماری آنکھوں کو نور ہے بھائی اس پہ ایمان لائے تو ہم محمدی نہیں بنتے بھائی یہ کافی ہے بھائی اب یہ یہ دعویٰ کرنے کیا حضرت ہے کہ اگر یار یہ ہے تو پھر یہ ہے تو اس لئے پھر ڈرنا چاہیے اب یہ عیسلہ ہی نکتہ آ گیا اس لئے میں نے بہت زیاد تقریر کر دی تمہارا معذرت بھی چاہتا ہوں تو ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں اگر نفع کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے آمین حضرت ان کا دوسرا نکتہ بھی اچھا تھا اگر آپ اس کو بتانا چاہیں کہ وہ ایک کلو علم کے لئے دس کلو عقل کی ضرورت ہوتی ہے تو حضرت پھر علم تو آ گیا لیکن عقل بندے میں کیسے ہے ہی کی آئیے دوسرا بھی سوال اٹھا دیا تو ظاہر ہے کہ جو بات اصل بھی ہے کہ علم جو ہے نا علم ایٹسیلف علم ایک نعمت ہے علم کو پیش کرنا اس کی پریزنٹیشن کیسے اور کہاں پیش کرنا یہ ایک دوسری نعمت ہے علم انسان کو حاصل ہو گیا اس کو پریزنٹیشن اس کو پیش کرنے کا صلیقہ نہیں آیا ٹھیک اور وہ عقل سے ہوگا کہ عقل کے ساتھ سوچے گا کہ مجھے کس جگہ پر یہ علم پیش کرنا ہے یہ نہیں کہا ہر جگہ علم بھگارتا ہے پھرے گا ہر جگہ لٹ چلا رہا ہے جائز نجائز کی حرام کی اور جو وہ حلال کی یہ نہیں تو لیکن جیسے بتایا کہ اولٹ اگر ہو جائے تو وہ فساد ہے کہ دس من عقل ہو گئے ایک من علم ہے تو پھر تو وہ مرغی کے انڈے والی بات ہو جاتی ہے شیخ صادی فرماتے ہیں نا کہ مرغی جو ہے وہ انڈا دیتی ہے آٹھانے کا شور کترا بھی جاتی ہے پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے جیسے سونا اگل دیا سارا خاندان کہتا ہے کیا ہو گیا بھائی آٹھانے گھنڈا دیا اور بینس کے پیٹ میں پانچ ہزار کا بچہ ہوتا ہے تو بینس بولتی بھی نہیں تو مطلب ہے جتنا جتنا ضرف ہوتا ہے اسی حساب سے انسان جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے تو اس لیے تو ایسا پریزن اس کی ایک چوٹا واقعہ سناتے ہیں جس سے آپ سمیم میں آ جائے گی دو استاد اور شاگیرد ہے ایک امام آرش ایک امام آمش امام آمش جو ہے یہ استاد ہیں امام آرش جو غالبا شاگیرد ہیں یہ دون استاد شاگیرد یہ بغداد کے بازار سے غالبا گزر رہے ہیں تو استاد امام آمش جو ہے اپنے شاگیرد امام آرش سے کہتے ہیں کہ اب بات سنو ایسا کرو تم دوسری راستے سے آؤ میں اس راستے سے چلتا ہوں تم اس دوسرے راستے سے آؤ مندرہ سے جا رہے تھے تو شاگرد نے کہا جی حضرت کیوں میں آپ کا خادم آپ کے ساتھ رہنا چاہیے مجھے کہتا ہے نہیں نہیں تم دوسرے عصر سے ہو کہ جی حضرت وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میں آمش کہتے ہیں چندہ آنکھوں کے محرش چندیوں دیکھتا ہے جس کو صحیح نظر نہیں آتا ایسے اس کو آمش کہتے ہیں وہ ایسے تھے آرش کہتے ہیں لنگڑے وہ لنگڑے تھے وہ لنگڑا آکے چلتے تھے اب یہ دونوں جب چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسی حید بن رہی ہے وہ یوں ہی چل رہے ہیں اب دو مولوی اس طرح آ رہے ہیں تو مجمع ہسے گئی نا یا یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے ایسے ہوتا ہے اب استاد نے شاگرد سکھا کہ بیٹا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے جاتا ہوں جی کیوں کہتے اس لئے کہ ہم جو چل رہے ہیں نا ہم دونوں کی حید ایسی موزی کا خیز بن رہی ہے کہ یہ بزار والے نا ہنس رہے ہیں کوئی دبے موہ ہنس رہا ہے تو اس لئے جو تو ادھر سے جاؤ ہو مہی در سے تو شاگرد کہتے ہیں حضرت ہنستے ہیں تو ہنستے رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں وہ ہی گناہ آ رہے ہیں ہمیں کیا ہے ہم آپ نے جا رہے ہیں اپنی جگہ پہ ہمارا تو کوئی گناہ نہیں اس پر دیکھو شاگرد نے ٹھیک کا لیکن استاد نے کیا کہا استاد نے کہا کہ بے شک وہ ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہیں اور گناہ گاڑ ہو رہے ہیں لیکن سبب ہم بن رہے ہیں سبب ہم بن رہے ہیں بہتر یہ کہ ہم سبب بھی نہ بنیں الگ الگ جائیں گے تو دونوں ترس کی آنکھوں سے لوگ دیکھیں گے رحم دلی کی آنکھوں سے دیکھیں بچارہ معذور جا رہا ہے لیکن کٹھے جائیں گے تو ہنسیں گے گناہ گار ہوں گے تو گناہ سے بچانا بھی ہمارا فرض ہے تم ادھر سے جاؤ میں ادھر سے جاؤں گا سبحان اللہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ شاگیت کا علم تھا لیکن عقل کی کمی کے لئے سے اس کو صحیح جگہ پہ نشانے بھی نہیں مار رہا کہا جی گناہ گار ہوتے ہونے تو ہم جا رہے ہوں کیا اس تاج اس کا علم تھا کہ عقل اس کی علم سے زیادہ تھی اس نے کہا نہیں بیٹا الگ الگ چلیں گے نا وہ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے ہم پہ منزل پہ پہنچ جائیں گے اور اکٹھے چلنا فرض بھی نہیں ہے یہ سمجھیں کہ آپ دس من عقل ایک من علم اس کا استعمال کس طریقے سے کر رہا ہے یہ ہے تو وہی بات ہے تو اس وجہ سے بلکل بات صحیح اور آج کے یہ ہوتا ہے کہ آج کے علم ہمارے پاس جو کہتے ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں ایک من ہے دس من ہے اور عقل جو ہے ایک من ہے تو پھر نتیجہ اس کا استعمال کیسے ہوگا اس کا استعمال کس طریقے سے ہوگا اس لئے جو ہے اس طرح سے انسان جب چلے گا تو پھر اس کا استعمال درست ہو جزاک اللہ خیر باریک نقاط ہوتے ہیں حضرت عبر اچھے خوبصورتی سے سمجھا دیتے ہیں